شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ تصور کریں ہم نے شادیوں کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ آج معصرے میں گناہ ہو رہا ہے جوان بیٹیاں بیٹھیں جوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں صاحب کیا کرے؟ امی نے بولا ہے آٹھ نو لاکھ روپے ہوں گے تو شادی ہوگی کہاں سے لائے وہ؟ جب پروردگار اور اسلام اور قرآن اور رسول کہہ رہے ہیں کہ تم شادی کرو ہم فضل کرنے والے ہیں ہم کرم کرنے والے ہیں تو کیوں نہیں خدا کی بات پر یقین ہمیں؟ میں جانتا ہوں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کی بیٹیاں ہیں اس قسمہ برسی میں جب وہ شادی کر رہا ہے تو لڑکے والے کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے نا دیکھیں ہم تو ایسے کریں گے وہ کرزے لے لے کے مکروز ہو دو کے بشارہ کس کا قصور ہے جانے محترم؟ اب آپ ایک دوسرے بھونگلیوں اٹھائیں گے وہ ایسے کر رہا ہے میں نے کب ایسے کیا؟ کیا میں یہ پہل کر رہا ہوں کہ آج میرا بیٹا ہے میں اس کی سادگی سے سادی کروں میری بیٹی ہے میں اس کے سادہ ایسے کروں آج ہم سیرتوں سے تو شادیاں نہیں کر رہے ہیں آج ہم لوگ بینک بیلن سے شادی کر رہے ہیں آج ہمارا فرنیچر ایسا ہونا چاہیے فریج دولانے برینڈ کی ہونی چاہیے ہم لکڑی اور لوہوں سے شادی کر رہے ہیں ہم دین تھوڑی دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو لوگوں کو روتے بھی دیکھا اجزانے محترم سسرال والے آئے یہ کپڑے لے کے نہیں آئے فلانا نہیں لے کر آئے یہ نہیں لے کر آئے کیا ہے یہ؟ کون سہی کرے گا مجھے بتائیں؟ نبی تو نہیں آئے گا کوئی جب تک معاشرہ صحیح نہیں ہوگا امام نہیں آئے گا نہیں آئے گا وہ اور میں یہاں پہ میری تو ایک ہی دفعہ شادی ہے میرا تو ایک ہی بیٹی ہے میرا تو ایک ہی بیٹا ہے مولانا صاحب ہمیں تو دھوم سے کرنی ہے لوگ تعلیہ مجھا کے چلے جاتے ہیں پھر آپ کی اپنی تعلی بچتی رہتی ہے خشانے ہو جائے خواف کرے رب رازی نہیں ہو رہا خاندان والے کیا باتیں کریں گے ایسا کپڑے نہیں بنائے ایسی ویڈیو نہیں بنی ایسے کھانے نہیں لگے سات رنگ کے کھانے ہونے چاہیے بھوکوں کو کھانا کھلا ہے پیٹ بھروں کو کھانا کھلا کے کونسا کھانا اس پر بھی رازی تھوڑی ہوتے ہیں ہمیں تو وہ کوڈیاں نہیں ملی بہت سہری ہمیں تو جوس نہیں لا گے دیا کسی نے کوڈرنگ نہیں ملی اور کھانے پہ ہمیں معاشرے کی عقات نظر آتی ہے ہمارے آب دیکھیں کھانا کھلتا ہے ہمیں انسان کی عقات پتہ چل جاتی ہے کہ شکم کے لیے زندہ ہے اس انسان عزیزان محترم گھدہ ہزار سال پہلے بھی گھدہ ہی تھا گھدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ہزار سال پہلے انسان ضعیف ہے بہت سارے معاملات میں انسان ہوا میں اڑ نہیں سکتا انسان سمندر کی تہہوں میں نہیں جا سکتا انسان رنگ نہیں بدل سکتا لیکن اللہ نے انسان کو اس آنکھ اور اس ماتھے کے درمیان دو کانوں کے درمیان میں دماغ ایسا دیا ہے کہ وہ جہاز بنا کر پرواز کر سکتا ہے سمیرین بنا کر سمندر کی تہہوں میں جا سکتا ہے ٹیلیسکوپ بنا کر دنیا کے سارے رنگ دیکھ سکتا ہے گھدہ مگر گھدہ ہے عزیزان سال بھی پہلے تھا وہ مگر انسان اگر وہ ہی جانوروں کی طرح ہو ٹھکن کھلتے ہیں جب شادیوں میں تمہاں پتہ چلتی ہے عقاد انسان کی سب یوں بھر کے لے گئے پلیڈ میں سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں پتہ نہیں زندگی آخری کھانا ہے پھر تو ملنا ہی نہیں ہے بھائی لفافہ دیا تھا کچھ تو کھائیں چار چار بوتنے سامنے رکھ دیں اور جو ویڈیو بنانے آنا تکتا ہے بھاد میں بنانا برا لگے گا لوگ کیا دیں آپ پہلے گی محمد صاحب تو بالکل ہی زوم ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر تو کہاں ہوں بھائی میں اسی معاشرے کا ہوں اور میں آپ کو ممبر کا مسئلہ تو یہ ہوئے کہ ممبر نے آپ کو ہوای باتیں سنائی یہ پچھے سال سے ہوا میں رکھا ہوا ہے جو فضائل انسان کے ظاہر کو صحیح نہ کر سکیں وہ انسان کے باطن کو کیا کریں گے وہ ظاہر نہیں بدل پارا جس عقیدے سے آپ کا وہ قبر میں آپ کو یا اس عالم ملکوت میں آپ کو وہ عقیدہ کہاں لے کے جائے گا میں علی کا ماننے والا علی کا ماننے والا میدان میں کھڑا ہو تو اس کے پاؤں نہیں لرستے علی کا ماننے والا جب میراب میں کھڑا ہو تو خدا کی بارگاہ میں کامتا ہے علی کا ماننے والا جب بکشش کرنے آئے تو اپنی جیب نہیں دیکھتا ہے عطا کرتا رہتا ہے علی کا ماننے والا سائل کی حیثیت کو نہیں اپنی حیثیتوں کو دیکھا کرتا ہے وہ علی کا ماننے والا وہ علی کا ماننے والا میں آپ سے معذرت کے ساتھ میرا قطر مقصد آپ کو دلازاری